موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پروپٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں چوزری توکیر سروہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نئے ٹیکسز لگنے کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے کافی پروپٹی کی نیچے آگئی ہے جو ڈیلر حضرات ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی وجہ سے جو انویسٹر حضرات ہیں جو اریجنل بائر ہے مارکیٹ میں پلوٹس یا گھر خریدنے والے انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے کہ آنے والے دنوں کا دیکھ کے اس کے بعد وہ پروپٹی میں لیندن کریں گے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے حکومت ان کے پروٹیسٹ کو دیکھے گی اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنے مہمانوں کو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں نومان چودری صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں نومان ریل اسٹیٹ کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں حاجی محمد ارشاد صاحب چیف اگزیکٹیو سیم اسوسییٹ ہمارے تیسرے مہمان ہیں زہی روان صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں فاطمہ اسٹیٹ کے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ نومان چودری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو ٹیکسز لاغو کیے گئے ہیں اس کے بعد ریل اسٹیٹ پہ کتنا اثر پڑا ہے یا اسی طرح سے روٹین چل رہی ہے یا کام رک گیا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سب بات یہ ہے جب سے یہ کم دولائی سے ٹیکسز نے لاغو ہوئے اس کے بعد سے سیل پچیز بلکل سٹاپ ہو گئی ہے یہاں تک کہ جو انویسٹر حضرات ہیں انہوں نے بھی پچیزنگ بلکل سٹاپ کر دی ہے لیکن جو ڈریکٹ پچیزنگ والے ہیں لوگ گھر یا پلوڈ جو پچیز کرتے ہیں انہوں نے بھی مطلب پچیزنگ بلکل سٹاپ کر دی ہے وہ بھی کنفیوز ہے نا کہ کتنا پیسے لگنے ہیں کتنا ٹیکس لگنے ہیں کہ ابھی ہمارا ٹرانسفر کا کتنا خرچہ ہم کس ریٹ پر پچیز کریں دیکھیں جو بھی ہم ان کو ڈیماند بتاتے ہیں اس پہ بھی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی سب سے زیادہ مین ایشو تو یہ بنا وہاں جو اس یکم جولائی سے پہلے کے ڈیلیں ہو چکی ہیں وہ بھی پینڈنگ میں ہیں کیونکہ جو ٹرانسفر کی ڈیٹ آگئی ہے اس پہ بھی ابھی تک وہ ٹرانسفر نہیں ہو لوگ ٹرانسفر دے ہی نہیں رہے کیونکہ ٹرانسفر کے ریٹ بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوئے لیکن جبکہ ایڈلی آئیو ون اور جو ہٹون کے ریٹ کے لیسٹ ابھی ایک دو دن میں پہلے ہی آئی ہے انہوں نے ڈیسے ریٹ کافی انکریز کی ہیں تو اس میں پہلے جو ریٹ تھا تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار پی تھا ایڈلی آئیو اس کا جو ہٹون کا وہ اب تین لاکھ نوے ہزار پی پر ملہ ریٹ انہوں نے کر دیا ہے پہلے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ دس ملہ کا تھا یا پر ملہ پر ملہ ایک ملے کا ڈیسے ریٹ تھا ٹھیک ہے اب انہوں نے تین لاکھ نوے ہزار پی پر ملہ کر دیا ٹھیک ہے مطبع ہے کہ کنال کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً بارہ لاکھ روپے کا فرق پڑا ہے ڈیسے ریٹ پر صرف ایک پلوٹ تھے ٹھیک تو اس لیے اب وہ سیل پرچیز بلکل بھی نہیں ہو رہی انویسٹرز آپ تو بلکل ہی خموش ہو گئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی بھی مطبع بیانہ شانہ سیل پرچیز بلکل بھی نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں کافی زیادہ تو آپ نے جو ڈیلر بھائیمیاں وہ انویسمنٹ کرتے تھے کہ چلیں دو ماہ میں تین ماہ ریٹ کچھ بہتر ہوگا تو اس کو ہم بعد میں سیل آؤٹ کر دیں گے اب وہ اگر بیانہ کرتے ہیں تو جتنا اس کے اوپر ریشو کے حساب سے اگر ٹیکس پڑتا ہے تو وہ تو ان کی اپنی وہ پروفٹ بھی نکل جائے گی پلس پلے سے دینا پڑے گی نقصان ہوگا بلکل ایسی ہے کیونکہ جس ریٹ پر وہ پہلے ڈیلیں ہو چکی ہیں نا اگر وہ ٹرنسفرک روا لیتے ہیں جو مارکیٹ کے ایکچل اس کی ویلیو اس سے بھی کئی گناہ زیادہ وہ ریٹ بڑھ جائے گا تو اس پہ وہ سہیل ہی نہیں ہوگا راہو حمد ارشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ان کو یہ نہیں چاہیے تھا حکومت کو کہ ٹائم سے پہلے بتا دی جاتا کہ دو تین ماہ کا بیچ میں گیپ دے دی جاتا تاکہ لوگ جو ہیں پچھلی جو ٹرنسفر ہونی ہے وہ ہو جاتی ہیں اگلے سرے نئے سرے سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی توکیر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کسی بھی چیز کو لاغو کرنے سے پہلے اس کا ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ عمام الناز کو آپ مطلع کریں جی یہ ہم پروپٹی کے اندر جو ہے نا یہ نئی چیز لے کے آ رہے ہیں اور اس کا آپ کو کم از کم نوے دن جو نائنٹی ڈی جو ہے نا وہ ایک وہ اس کے وہ موقع ملے اور اس میں جو ٹرانزیکشنیں ہیں جو لوگوں کی ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے اس کو کمپلیٹ کر دیں اور جو ان کا یہ طریقے کار ہے یہ طریقے کار ہونا یہ چاہیے کہ جو ایک ڈی سی ریٹ جو ہے اس کو انکریز کریں اس کو بڑھائیں ایک معقول درجے تک لے کے جائیں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد سٹیپ پہ سٹیپ کام کریں انہوں نے یک دم جو یکمش پندرہ فیصد جو ٹیکس لگایا ہے وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو پروپٹی کی جو اس وقت جو انڈسٹری سب سے سٹرونگ انڈسٹری جس کے ساتھ تقریبا پاکستان کی سب سے زیادہ جو لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں پہلے ہی جو ہمارے کاروباری انڈسٹری اس کو تباہ کر چکے ہیں اب اس کو بھی جو ہیں نا عوام کے چولے جو ہیں نا یہ تھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی کام کا تجربہ کرنے سے پہلے اس کا سٹیپ پہ سٹیپ ہونا وہ بہت ضروری ہے جس کو عوام برداش کر لے جو اس کی پہنچ کے اندر ہو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے اس ٹیپ سے عوام کے جو ہے وہ پروپٹی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی معقول ریٹ ہو جائے گا یہ ان کی خام خیالی ہے اس تجربے سے سوائے انڈسٹری کو عوام کو گھروں کو جو لوگ رہ رہے ہیں جن کا اس کے ساتھ کاروبار کا وابستہ ہے وہ تباہی کے علاوہ کوئی ہو نہیں تجربہ کرنا ہوتا ہے کسی بیس پہ کسی اس پہ اس کو مشاورت کرتے کوئی جو ڈیلرز ہیں ان کو ساتھ میں لیتے ان سے ان کو اعتمار میں لیتے ان کے ساتھ کو نگوشیٹ کرتے اور دیکھتے کہ اس میں کہاں کہاں خامی ہیں اس کو بہتر کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو انڈسٹری ہوتی نا کسی بھی چیز سے جو لوگ اسے وابستہ ہیں جو اسے جڑے ہوئے ہیں ان سے مشاورت جب تک آپ کر کے کوئی کام نہیں کریں گے وہ اور یہ ایک جو ہے نا کہ کسی بھی چیز میں مشاورت ہے نہیں اور اس کو اپنے ایک ڈائنگ روم میں اس کو سیٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا جی یہ جناب لاغو ہے تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہے حکومت سے ریکویسٹ ہے گزارش ہی ہے کہ آپ پہلے ہی اس ملک کا بہت برا حال ہوگا ہے معیشت برباد ہے اس جو یہ ہماری جو پراپٹی کی جو ایک حب ہے اس کے ساتھ ہمارا جو لوگوں کا جو رشتہ ہے لوگوں کا جو بزنس ہے لوگوں کا جو کاروبار ہے لوگوں کے گھر جو چل رہے ہیں خدا کے واسطے ان کو تباہ و برباد ہونے سے بچائیں صرف اپنے ہی بینک پینلس کو نہ بڑھائیں عمام کا بھی خیال کریں کہ تاکہ یہ عمام بھی اپنا جو ہے دو وقت کی روٹی جو ہے سکون کے ساتھ کھا سکے سیاسی اپنے آپ کو سٹرونگ نہ کریں نہیں راور شاہ صاحب وہ یہ سمجھ ہے کہ جو ڈیلر حضرات ہیں یہ دو وقت کی روٹی نہیں نکال رہے نا وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ڈیلر کما رہے ہیں کروڑوں روپیہ ڈیلوں نے کٹھا کی ہے اور اس کو بلیک میں نہیں کو وائٹ کرنے میں ڈیلر بہت جو ہے نا رول پلے کر رہے ہیں زہیر امان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ڈی ایچے میں بھی سنا ہے کہ ٹرانسفر بالکل ڈیڈ ہو گی ہے نہ ہونے کے برابر ہیں پروٹیسٹ کی جا رہے ہیں آپ کا احتجاج بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ہے اس کے کوئی اثرات مرتب ہوتے نظر آرہے ہیں آپ کو جی بالکل یہ دیکھیں جو صورتحال اس وقت ہوئی ہے یکم جولائی کے بعد یہ پندرہ دن میں دس بارہ دن میں کوئی ٹرانسیکشن ڈی ایچے بیریہ اور جو ہمارے یہاں پہ لوکل جتنی بھی ٹرانسیکشن ریجسٹریشن ہوتی ہے سب ریجسٹرائر کے پاس کوئی ریجسٹری پرمیشن نہیں ہوئی اور نہ کوئی ٹرانسیکشن ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں اب گورنمنٹ کیا چاہ رہی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس بزنس میں جو انویسٹر لوگ ہیں ان کی بلیک منی کو وائٹ کیا جائے اس کو وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک فارمولہ دیا بیسیکلی اگر اوورال دیکھیں تو سارے لوگ اس میں انویسٹر انوالو نہیں ہیں ایٹی پرسنٹ تو اس میں وہ لوگ انوالو ہیں اس میں تین کیٹا گری کے لوگ ہیں نمبر ون وہ لوگ جو جنون بائر ہیں جنہوں نے گھر بنانا ہے جو لوگ جنون بائنگ کر رہے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ اپنے کام میں آرڈی کمیٹڈ ہیں بیزی ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے وہ اپنے پیسے کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جو بھی جمع پونجی ہے اس کو وہ کسی سکیور جگہ پر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور تیسری کیٹا گری آتی ہے انویسٹر کی اب انویسٹر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو پندرہ دس سے پندرہ پرسنٹ ہے اور جو دس پندرہ پرسنٹ کا انویسٹر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی انڈسٹری میں ایک دفعہ اپنے انویسٹمنٹ کو بلوک کر دے وہ کسی اور بیزیمنٹس میں لگا لے گا لیکن یہ زیادہ نقصان ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی راست پونجی سے پانچ مر لے کا دس مر لے کا گھر لینا اپنے بچوں کے لیے اور دوسرے وہ لوگ جس طرح کا آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں پچھلے چار پانچ سال میں اوورسیز کلائنٹ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو ان کی انویسٹمنٹ ہم انویسٹر کیٹاگری میں نہیں لے سکتی وہ لوگ ہیں جو مختلف ملکوں میں لیبر جاب کر رہے ہیں یا جس لیبل پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کی جو وہاں پہ کمائی کی سیوینگ ہے انہوں نے یہاں پہ انہوں نے اب وہ پیسہ اپنا کسی انڈسٹری میں تو نہیں لگا سکتے یا کسی فوڈ چین میں نہیں لگا سکتے انہوں نے تو اپنے پیسے کو سیو کرنا انہوں نے سیو کرنے کے لیے ان کے پاس پروپٹی ہی ایک چیز ہے اگر یہ کہیں کہ یہاں سے گورنٹ یہ کہہ کہ اس پیسے کو ہم ریئر سٹیٹ سے نکالیں اور وہ پیسہ مارکٹ میں سرکل ہو تو وہ کیسے سرکل دس سے پندرہ پرسنٹ انویسٹر ہے تو دس پندرہ پرسنٹ انویسٹر کی وجہ سے کیا یہ سارا پیسہ بلوک ہے اور دوسری چیز ایف بی آر کے پاس اور بہت سارے سورسز ہیں اگر انہوں نے بلیک منی کو وائٹ کرنا ہے یا بلیک منی کا چیک انڈ بیلنس کرنا تو اس کے پاس اور بہت سارے سورس ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرانزیکشن کو باؤنڈ کریں بینک ٹرانزیکشن کو باؤنڈ کریں پرائڈکٹ کو باؤنڈ نہ کریں انہوں نے تو پروڈکٹ کو باؤنڈ کر دیا تو اب اگر دیکھیں پچھلے پندرہ بارہ پندرہ دنوں میں اوورال اس میں جتنی لوکل ریجسٹریشن ہوتی ہے اور جتنی بیریٹ آن میں اور ڈی ایچ اے میں اور پورے پاکستان میں اسلام آباد میں کراچی میں گوادر میں اور جہاں جہاں بھی پروپٹی کا بزنس ہو رہا ہے ٹریڈنگ بیس پہ وہ سارے کا سارا رکا ہے تو یہ میرا خیال اتنی دیر تک اتجاد چلتا رہے یا پروڈیسٹ چلتا رہے گا جتنی دیر تک کوئی اس کا پوزیٹیو ریزلٹ نہیں نکلتا ہے نہیں تو زیر صاحب اگر اب یہ جیسے ٹرانسفر رکی ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے انویسٹر بھی ڈر گیا ہے جو ڈیلر حضرات ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ریونیو کٹھا کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی ان کا اور ایجنڈا تھا جس کے اوپر کام کر رہے ہیں اگر ریونیو کٹھا کرنا ہوتا تو یہ تو الٹا ریونیو آنا بند ہو گیا نا گورنمنٹ کو تو یہ ان کا ایجنڈا کچھ اور دیکھیں دو تین چیزیں میں کلیر کر دوں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو ریل سٹیٹ کے لوگ ہیں نا وہ میڈل مین کا رول پلے کرتی ہیں انویسٹر اور ہوتا ہے اور ریل سٹیٹ بروکر اور چیز ہے یہ دونوں چیزیں مکس نہیں ہیں یہ علاقے ہیں جو انویسٹر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کا پروفٹ گین کرتا ہے اور اس میں جو میڈل مین ہے اس کے سر سے چارجز ہوتے ہیں اگر گورنمنٹ یا ایف بی آر ڈپارٹمنٹ یہ سمجھے کہ جو ریل سٹیٹ کے لوگ ہیں ان کی یہ ذاتی انویسٹمنٹ ہے اور یہ ساری انکم ان کی جیب میں جا رہی ہے تو یہ بالکل غلط فہمی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی ناظرین وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا پروپرٹی آف دا ڈے دیکھتے ہیں پروپرٹی آف دا ڈے ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنٹ ڈیل فرجاد اسٹیٹ نام ہی کافی ہے ڈی ایچے لاہور کے تمام فیزز میں سپیشل سٹاف رہائشی کمرشل پلوٹس بینگلوز کمرشل بیلنگ اور ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کیلئے چودری نائم عباس چیف اگزیکٹیو فرجاد اسٹیٹ مبشر حسن ڈائریکٹر فرجاد اسٹیٹ اکیس مین بلووارڈ کمرشل فیز سکس ڈی ایچے لاہور کینٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی آجی ڈی ایچے فیز سیون کے ساتھ بہترین لوکیشن رینگ روڈ سے چند منٹ کی مسافت پر فارم آسیز کے لیے فیق نال صرف پندرہ لاکھ روپے میں دستیاب ہے یونٹی ڈویلپر بیدیاں روڈ لاہور محمد وسیم صاحب نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی آجی سینٹر پارک گرینڈ ایوینی اور بحریہ ٹاؤن کے تمام پروجیکٹس میں دس سالوں سے سیل پرچیز اور سرمایہ کاری کے لیے سیم ایسوسییٹ نمائیہ کامیابیوں کے باعث سر فیرست بہترین انویسمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجئے راو محمد ارشاد چیف اگزیکٹیو سیم ایسوسییٹ کمرشل مین بروارڈ سینٹر پارک ہاؤسی سکیم فیروزپور اور لاہور نمبر سکرین پر موجود ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پروپرٹی آب دا ڈے اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروپرٹی ٹائم بات ہو رہی تھی ٹیکس کے حوالے سے ابھی بات کریں گے اس کے ہونے والے اثرات کے کہ اگر یہ ٹیکسز یہیں پہ رہتے ہیں تو آنے والے ٹائم پہ جو پروپرٹی ہے ریل پروپرٹی ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور جو فائل سسٹم ہے اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں اس کے ٹیکسز لگنے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی کوئی اثرات آتے ہیں کہ نہیں نمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پروپرٹی آنے والے جنہوں میں اگر یہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں تو صورتحل کی طرق ہو جائے گی پروپرٹی ڈاؤن ہو جائے گی بلکل تو کیسا پروپرٹی بلکل ڈاؤن ہو جائے گی سیل پرچیز بھی بلکل ڈاؤن ہو جائے گی اگر فرز کہہ رہے ہیں وہ ٹائم پیلیڈ ختم ہو جائے تھا اب ان کو انویسٹر کو اگر ٹرانسفر کروانی پڑ جاتی ہے تو وہ تو اس کا جو ایکسل مارکر ریٹ ہے اس سے کئی گناہ ریٹ زیادہ ہو جائے گا اس لئے انویسٹرز آ تو بلکل خموش ہو گئے ہیں وہ مارکر سے بھی سائٹ پہ ہو گئے ہیں اب یہ اگر یہی ریٹ رہتا تو جتنا مطلب اب ٹرانسفر ہو رہی ہے جتنی پہلے ہو رہی تھی یکم جرائی سے پہلے اور جتنی پندہ دن میں ہوئی ہے پندہ دن میں بلکل زیرو ہو گئی ہے ان کا طریقہ کار یہ غلط ہے کہ ایک ہی دن میں جاکہ دم رات و رات دن میں فیصلہ کیا اور ٹیکس لاغو کر دیا اگر ہم ایگزیمپل لیں کہ اگر الڈی ایونیو کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ الڈی ایونیو میں یکم جولائی سے پہلے کیا ریٹ تھے اور ابھی ان دس پندرہ بیس دنوں میں کتنا فرق پڑے الڈی ایونیو میں پہلے سیل پیٹیز بہت تیزی سے ہو رہی تھی وہاں پہ پہلے پر ملہ ریٹ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پی تھا اب وہ ایک لاکھ اور نوے ہزار پی پر ملہ ریٹ ڈی سی ریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ماذا بھی یہ دیکھ لیں کہ ڈی سی ریٹ میں پچیس ہزار پی پر ملہ انہوں نے اضافہ کی ہے اور باکی ٹیکس اس کے علاوہ ہیں جوسرے یہ انہوں نے ایک اور چیز کا اضافہ کی ہے کہ تیس لاکھ سے جو اب اب پروپٹی ہے اس سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے بڑھا دی ہے ٹھیک ہے جو کہ پہلے ایک سے دو پرسنٹ تھا اب دو اور چار پرسنٹ کر دی ہے وہ بھی ایک اپ پروپٹی کی جو ٹرانسفر فیس میں وہ ایکسٹر اضافہ ہو جائے گا اس لئے وہ اس میں ٹرانسفر بہت زیادہ سلو ہو گئی ہے ایلی ایبی نو ون میں تو بالکل بھی میں خلال دیلی کی ایک دو بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اگر ان کیس پروپٹی کے مزید ٹیکس لگو ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مزید ٹیکس بھی لگتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لگتے ہیں ٹیکس تو وہ بھی آپ دینے کے پابند ہوں گے انہوں کو ٹرانسفر لیٹری ایشو نہیں کر رہے ایفی ڈیوڈ بھی ساتھ لے رہے ہیں نہیں تو ان کو پھر اس آگڈار سب کو مشورہ دینا کوئی ایک کوئی بھندہ ہی تیار کرنے وہ تیار کر کے تو گلے میں ڈال دیں اور اس سے بہتر اگر اس کے آگے بھی ان کو کوئی سوچ ہے کہ مزید ٹیکس لگنے ہیں تو اب وہ تو یہی کہتے ہیں اگر گورنمنٹ نیا کوئی نوٹفیکشن جاری کرتی ہے رات و رات اس کو امپلیمنٹ وہ بھی امپلیمنٹ کریں گا وہ بھی آپ ٹیکس جمع کروائیں گے ٹھیک ہے اور پھر جا کے وہ ٹرانسفر کمپلیٹ ہوگی ارشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو فروزپور روڈ ہے اس کے اوپر کیا صورتہ آ رہے گی پندرہ دنوں میں آپ نے کیا وہاں پہ اتار چڑھاؤ دیکھا اور آنے والے دنوں میں کہاں اپنے آپ کو سٹینڈ دیکھ رہے ہیں فروزپور روڈ پہ اس وقت جو ہے ٹرانسیکشن جو ہے وہ تقریبا تقریبا سو میں سے نوے پرسنٹ جو ہے نا وہ بلوک ہوگی ٹھیک ہے انویسٹر بلکل خاموش ہے پروپٹی میں جو ٹرانسیکشن ہے وہ جیسے بھائی نے فرمایا کہ اس میں ہوتا یہی ہے کہ ٹرانسیکشن کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس پروپٹی کو ساٹھ دن میں چالیس دن میں میں اس کو کتنا کس پہ پروپٹ لے کر جو ہے معقول اس کو میں سیل اٹ کر دوں گا وہ اس پہ ٹرانسیکشن پہ بیانے مغیرہ کرتے ہیں اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو ٹیکس کی جو شرعہ ہے وہ بہت زیادہ ہے جو چھ ماہ ایک سال کے بعد جو پروپٹ آنا ہوتا ہے نا وہ اس ٹیکس کے لگتے ہی وہ اس میں شامل ہو گیا تو اس میں اب پروپٹی جو بھی لے گا اس کو ایک لانگ ٹائم جو ہے نا اس پہ انتظار کرنا پڑے گا پروپٹ کو لینے کے لیے تو اتنا جو ہے انویسٹر نہ انتظار کر سکتا ہے نہ ہی ڈیلر جو ہے اس کا جو حصہ میں اس سے نا بہت بڑا کوئی مارجن ہوتا ہے بہت بڑا کوئی اس کا ہے تو ظاہر ہے جس طرح بھائی فرما رہے تھے کہ جو میڈل مین کا کردار ہے وہ ہے انویسٹر کے کوئی پیمٹ جو ہے اس کے پروفٹ لے کر دینا اور ٹرانزیکشن کو بار بار جو ہے اس کو کرنا مہینے میں دو مہینے میں ٹرانزیکشن کر کے اس کی جو ہے راو صاحب یہ کیا مطلب کہ کان گھومانا چاہ رہے ہیں دیکھیں پہلے اگر آپ ڈی سی ریڈ کم تھا اس کے اوپر جو ہے ٹیکسز وہ بھی کم تھے ٹیکس کم لگ رہا تھا لیکن اس میں ٹرانزیکشن زیادہ تھی ہر بندے کا انٹرس تھا وہاں پہ ہر بندے کا روزگار لگاوا تھا وہ کام کر رہا تھا اب کیا ہوگا کہ جہاں پہ ٹرانزیکشن ہو رہی تھی وہاں پہ اگر پانچ ہو جاتی ہیں وہ چھ ماہ کا ٹائم گیپ دے کے تو وہ بات تو وہیں پہ آگئی ہے حکومت کو کیا فائدہ ہوا اس کا اس میں حکومت کو سوائے نقصان کے ابھی تک جو پندرہ دن کا جو تجربہ ہے فائدہ والی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں یہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گورمنٹ جو ہے ہے ڈی سو ڈی سی جو ویلیو ہے وہ کم ہے اس کو بہتر کر دی رہا ہے گورمنٹ نہیں کرنا ہے صحیح اس کے لیے ایک ٹیم ہوتی ہے اس کا ایک طریقے کار ہے اس کے اوپر ایک ڈی بیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اس علاقے کا جو یہ ڈی سی ریٹ ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کو کتنی سطح تک لے کے آیا جائے اور اس پہ پھر اس پہ وہ مشاورت کے ساتھ وہ لاغو کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے جہاں پہ ڈی سی ویلیو کم ہے یہاں زیادہ ہونا چاہیے وہ مشاورت کے ساتھ وہاں پہ ایک میٹنگ کال ہو وہاں پہ مشاورت ہو اس کو ایک دیکھیں کہ عوام الناس یا جو اس شعبے کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ کہاں تک اس کو برداشت کر سکتے ہیں صحیح اس کی برداشت کی حد دیکھ کر اس کو ویلیو کو بڑھا دے یہ جو ایک ویلیوٹر کا جو طریقہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ ہر ویلیوٹر ہوگا وہ اس کی ویلیو کو کرے گا اسے ایک کریپشن کا جو ہے نا وہ بھی ایک وزار نیا کوئی اضافہ ہوگا کہ میرے اختیار میں ہے کہ میں نے اس جگہ کی جو ویلیو ہے نا وہ میں نے یہاں پہ کرنی ہے تو آپ وہی جو پہلے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جی اس پہ دس لاکھ روپے جو ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کو جانا ہے اس میں اس طرح کریں آپ پانچ لاکھ تو آپ رکھیں نا ویلیو میں اس کی کام کر دیتا ہوں دھائی آپ دے دیں دھائی میری جیب میں آ جائے یہ کوئی طریقہ کار نہیں یہ کوئی ایسا طریقہ کار گورنمنٹ اختیار کرے جو ڈی سی ریٹ جب بٹھائیں گے ایک فکس ریٹ ہوگا وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا ہی جائے گا اس پہ کوئی جو ہے نا کرپشن کا کوئی ایسا کوئی وہ راستہ اختیار نہیں کر سکتے جسے کہ آپ جو ہے نا اس کی ویلیو کو اپنی مرضی کے مطابق ڈی سائیڈ کر کر ایک کرپشن کر کے اپنی جو ہے وہ ایک جو پروپٹی ہے یا اپنے ایک بینک بیلنس ہے اس کو آپ بڑھائیں میرے خیال سے یہ غلط ہے ڈی سی طریقہ جو ویلیو ہے اس کو بہتر کر دیے رہتا ہے اس کے ساتھ زیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو راو ارشاہ صاحب بتا رہے ہیں کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ نہیں تھا اب یہ اس سے کرپشن نہیں پڑے گی جو طریقے کا یہ نکال رہے ہیں پہلے تو میں گورنمنٹ کے لاؤس کی بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو جو لاؤس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا اوورسیز کلائنٹ ہے وہ دو کٹیگری کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو جہنون بائر ہیں جو اپنی راست جو انہوں نے وہاں پہ سیونگ کی ہے جیسے تیسے بھی مشکل سے پیسہ کمایا ہے وہ اپنا پیسہ اس ملک میں لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ پیسہ یہاں پہ نہیں آئے گا جو کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی انویسٹمنٹ جو ہے ملک میں آئی ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ مطلب ایک ڈاکٹر ہے اس کے پاس پیسے ہیں ایک وقیل ہے اس کے پاس پیسے ہیں ایک انجینئر اس کے پاس پیسے ہیں اسی طرح سیول سوزائیٹی کے اور بے شمار لوگ ہیں وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں یہ پیسے اٹھائیں اور آپ برائے میربانی باہر لے رہے ہیں کیونکہ ان کے بھی باہر پڑے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پیسہ ہوگا لیکن باہر سے یہاں پہ آئے گا نہیں ناظرین یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے نیکسٹ پراپرٹی ڈی ایچے لاہور فیز سکس کے بلوگ ستر فٹ روڈ پر واقعہ بہترین لوکیشن کا پلوڈ پلوڈ نمبر 352 قیمت صرف دو کروڑ پچیس لاکھ روپے رزوان نصیر چیف اگزیکٹیو رزی پراپرٹی فیز سکس مین بلوڑ لاہور نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پراپرٹی اے جی جہور ٹاؤن وابڈا ٹاؤن ویلنشیا پنگاب سوسائٹی پی سی اے سی ای آر ان ایف سی ڈی اے چے ریبر جوبلی ٹاؤن تاری گارڈن ایل ڈی ایونی ون خیابان ایمین میں رہائشی و کمرشل پلوٹس کمرشل بللنگ گھروں کی خرید و فروخت اور ہر قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کیجئے نمان چودری چیف اگزیکٹیو نمان ریل اسٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پراپرٹی ہے ڈی اے چے لاہور میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ ابھی رابطہ کیجئے شاہد میں مود چیف اگزیکٹیو فالکن ریل اسٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم بات ہو رہی تھی کریپشن کے حوالے سے اور یہ جو انویسٹر حضرات ہیں ان کے پیسے کے حوالے سے کہ ان کو پیسہ کہاں لگانا چاہیے نمان چھوٹے صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ زہر صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پن کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے سارا پیسہ اٹھائیں اور جو ہے باہر شفٹ کرتے ہیں اب تو لونگ ٹائم انویسمنٹ بھی نہیں رہی جیسے باہی بات کہہ رہے ہیں کہ لونگ ٹائم انویسمنٹ وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ جو میں نے گین ٹیکس لگایا ہے وہ بھی پانس سال اس کا ٹائم پریڈ کر دیا ہے جو بھی مطلب پروپٹی پرچیز کرے گا وہ پانس سال کے لیے تو ویسے بھونڈ ہو گیا ہے پانس سال سے پہلے اگر سیل کرے گا وہ تو اس پر بھی ٹیکس دے گا پھر دوسرا انہوں نے ویدھ ہولڈنگ ٹیکس پہ جو نے کہا کہ تیس لاکھ سے اباو جو پروپٹی ہوگی اس پہ ویدھ ہولڈنگ ٹیکس لگے گا تیس لاکھ میں مجھے آپ بتائیں کہ کوئی پلوٹ ہے کوئی گھر ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب اس کا مطلب ہے ہر پلوٹ پہ ہر گھر پہ ٹیکس لگے گا ٹیک ہے تو اس لئے یہ تو بلکل ٹیکس قبل قبول نہیں ہوگا اس سے پروپٹی کی جو مارکیٹ ہے بلکل ڈاؤن ہو چکی گیا بلکہ تو مزید بھی ٹیکس پہ کوئی بھی نہیں ہوگی اور جتنا بھی یہ پیسہ پاکستان میں یہ سارا پاکستان سے باہر چلا جائے گا بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ ڈیلہ حضرات ابھی اسے دبائی اور باقی ملکوں میں جانے کی بات کریں کہ یہاں پاکستان میں تو پروپٹی کی جو مارکیٹ تھی بلکل فارغ ہوگی ہے اب کہیں اور کا ہم روح کرتے ہیں نہیں مسئلہ یہ نا کہ نومان صاحب یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو بڑے لوگ ہیں چلیں یہاں سے دو چار کروڑ وہاں پہ لگائیں گے وہاں پہ آفس بنائیں گے انویسمنٹ وہاں پہ لے جائیں گے جو دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں جن کی کم انویسمنٹ ہے یہیں پہ ان کا اوڑنا بچھونا ہے وہ کہاں پہ جائیں گے وہ بھی ویروزگار ہو جائیں گے اور جو باہر بھی لوگ جا رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو جائیں نہ گورنمنٹ کا بھروسہ ہے نہ ٹیکسیز کا بھروسہ ہے آئی دن نئے ٹیکس لائی آتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سال بعد بجٹ آئے گا اس کے بعد ٹیکس لگے گا اب تو یہ کسی بھی ٹائم کسی بھی مینے میں کوئی بھی ٹیکس لگ سکتا ہے اور نومان صاحب ساتھ میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ صرف ڈیلر نہیں اس میں آ رہے ہیں اس میں دیکھیں چھتپن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس کی زد میں آ رہے ہیں ساتھ میں کنسٹرکشن کا کام ہے جو مزدوری کر رہے ہیں لوگ جو ٹیک اچھے ساتھ اس میں ایک اور دی مسئلہ کافی پیدا ہو رہا ہے مارکیڈ میں کہ جو مطلب فرض کہہ رہے ہیں والدین ہیں اپنے بچوں کے نام پروپٹی ٹرانسفر کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں صحیح اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ٹرانسفر کروا کے اپنے بچوں کے نام پروپٹی اپنا گھار جو جمع پونجی ہے وہ ٹرانسفر کروا کے دے رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اس سے ہوگا یہ کیا کہتے ہیں کوڈ میں بہت سے کیس بھی چلے جائیں گے اس لیے لوگ آپ اس میں باتیں میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے آپ سے ہم نے پلار پرچیز کیا اس کو ٹرانسفر نہیں کروائیں گے ایک سمپل ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کل کو اس کا ریڈ بڑھتا ہے یا مائنس ہوتا ہے پھر آپ اس میں کلیاش بڑھائی جگڑے کیس وہی مسئلے بنیں گے یہ ایک نیا جو ہے وہ نیا ایشو بنجے گا نیا ایشو نکلے گا کیونکہ پاکستانی ہیں انہوں نے کوئی نا کوئی حلتوں نکالنا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھیں نا پریشنیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی آسانی پیدا نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس بھی لے لیکن جو عوام ہے اس کو پریشن نہیں منا ہو راور شاہ صاحب آپ کا کیا پلان ہے پھر دبائی میں سیٹل ہونا ہے آپ کیا کدر کو جانے کی تیاری ہے پلان تو ظاہر ہے کہ ہر انسان نے اپنے جینے کے لیے اپنے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حلتوں اس نے سوچنا ہے ان کے اس پلان سے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو چھوٹا جو انویسٹر تھا نا جس کے پاس دس بیس پچاس لاکھ روپے تک ایک اسے اپنا ایک گھر کا سسٹم چلا رہا تھا وہ ختم کرنے کا پلان ہے یعنی کہ غریب کو ختم کرنا ہے غریب ختم ہو جائے گا غربت ختم ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی لگا لیں یا اس عمام کی بدقسمتی لگا لیں کہ جب ان حکمرانوں کی حکومت آئی ہے پروپٹی کو انہوں نے ڈیمج ہی کیا ان کا پچھلی ہسٹری ساری آپ نکال کے دیکھ لیں پروپٹی کو ہمیشہ انہوں نے ڈیمج کیا یہ ہماری بدقسمتی لگا لیں یا ان کی پتہ نہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کی پلیننگ کیا ہے آپ دیکھیں جب بھی کوئی بھی ایشو بنتا ہے جب بھی یہ کوئی ایسی کوئی پلیننگ کرتے ہیں تو ظاہر حکمرانوں کے لیے پریشانی آئے گی جب عمام اس پہ احتجاج کرے گی اب کیا ہے احتجاج ہو رہا ہے روڈ بلوک ہو رہے ہیں لوگ کاروبار ٹھاپ ہے معیشت جو ہے وہ ڈیڈ ہوگی ریونیو جو ہے جو آ رہا تھا وہ بھی نہیں آ رہا تو اس سے جو ہے ہم تو حکمرانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں ایسی پلیننگ جو ہے اکیلے نہیں بنائی جاتی اس شعبے کو ساتھ ملائیں بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں ان کو ساتھ ملائیں اس شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں ان سے ڈسکس کریں پلین دیں ایک پلین نہیں ہوتا ٹیبل ڈاگ پہ بہت سارے پلین ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے اور حل جب ہی ہوتا ہے جب آپ کچھ اگلے کی مانتے ہیں کچھ اپنی مناتے ہیں عوام چاہتی ہے ملک کی معیشت مضبوط ہو لیکن عوام کی مشاورت ہو اس میں اکیلے حکمرانوں کی معیشت نہ ہو اپنا سارا جو سرمایہ وہ ان کا بیرون ممالک ہے اور جو یہاں پہ عوام جو محبے وطن ہے جو اپنا سرمایہ اس اپنے ملک کے اندر جو بھی ان کے جمع پونجی ہے اس ملک سے ایک روپیہ باہر نہیں لے کے جاتے اتنی محبت ہے ان عوام کو اس کے اندر وہ جی رہے ہیں مر رہے ہیں جو بھی ہے اس ملک سے پیسہ نہیں لے کر لیں اگر یہ حکمران اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں سب سے پہلے تو اپنی جو بلیک منی ہے نا اس کو عوام کے سامنے وائٹ کریں اس کو شو کریں کہ ہماری یہ منی ہے اس کو ہم نے اس طرح اس ذرائع سے ہم نے انکم کیا ہے کمایا ہے یہ آج جو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے نہیں وہ تو ارشاستہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو محل ہیں آج تک ان کو کسی نے آن نہیں کیا بڑے بڑے عربوں روپے کے وہاں پہ ان کے گھر ہیں اس کو کسی نے آن نہیں کیا جب پھر وہ پنامہ کی کوئی آواز آنا شروع ہوتی ہے پھر آن بھی کر لیتے ہیں اور یہ تضاد یہ ہے کہ خود یہ اس میں کرپشن کر رہے ہیں لیکن عوام سے یہ توکہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے صاحب وہ صحیح چلیں گے چھوٹ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو چند لوگ ہیں نا وہ ان کا بزنس چلے جو چھوٹا طبقہ جو ہے جس کے پاس میں نے ہم اس فیلڈ میں آکے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو پچھلے دنوں میرے پاس ایک مسجد امام جو ہے اس کے پاس دھائی لاکھ روپے تھا جمع پونٹھی دھائی لاکھ روپے سے اس کا انکم شروع کی بیان نا ٹوکن دس بیس پچاس زار روپے اس کی آمدن وہ ایک خوشحال اس میں جائے اب وہ بتائیں کہ دھائی لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ یا پچاس لاکھ والا بزنس کر سکے گا کچھ ہمیں نہیں ہو سکتا اب دھائی لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ سے کوئی انڈسٹری لگا سکتا ہے کوئی شاپ چلا سکتا ہے پہلے الیکٹری سٹی کو تو درست کر لیں آپ نے انڈسٹری چلانی ہے الیکٹری سٹی کو پہلے صحیح کریں آپ ملک کی سکوٹی جو ہے اس کو ٹھیک کریں روزگار کے مواقع پیدا کریں اس وقت ینگ جو پڑا لکھا جو طبقہ جو بے روزگار در بدر تھا وہ اس پروپٹی کے اندر آکے اس نے اپنے گھر کو سہارا دیا اپنے سسٹم چلایا اس کو بھی اب روڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں پہلے آپ نے روزگار کے مواقع پیدا کریں کہ اتنا آپ کا نوجوان جو پڑا لکھا ہے جو ضائع ہو رہا ہے جو بیرون ممالک جا رہا ہے اس کو خدا کے واسے اس کو ملک کے اندر موقع گر کوئی انڈسٹری دے رہی ہے کوئی جگہ دے رہی اس کو ضائع نہ ہونے دیں اس کو وہاں پہ لگائیں وہ تو جو بھی کوئی روزگار پہ لگا ہوا تھا اس کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بروزگار ہو جائے زیروان صاحب یہ بتائیے گا کہ آنے والے چند دنوں میں اگر یہ حکومت کسی سائیڈ پہ نہیں بیٹھتی کوئی آپ کی بات سنیں نہیں جاتی اگلا لحعمل کیا ہے دیکھیں گورنمنٹ کو یہ ٹیکس واپس لینا ہی پڑے گا اور اس کے لیے ایف بی آر کی طرف سے ہماری اسوسییشن جو ہمارا پچھلے دنوں میں پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں تقریبا پورے ملک سے 35 کے قریب اسوسییشن سے ملسلک لوگ آئے تھے اور تقریبا اس پروٹیسٹ میں تقریبا کوئی 35 سے 40 ہزار لوگ تھے جس میں اسلام آباد اسوسییشن تھی سی ڈی اے کی اسوسییشن اسلام آباد سے تھی پنڈی سے تھی بیریہ ٹون اسوسییشن تھی ڈی ایچ ای اسوسییشن تھی کراچی سے لوگ آئے تھے کراچی کی اسوسییشن تھی تو گورنمنٹ پہ اس چیز کو گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ٹیکس کو واپس لیں اور جو ڈی سی ویلیو آرڈی چل رہی ہے اس میں ہر سال یہ سات سے آٹھ پرسنٹ جو ہے نا وہ اضافہ کرتے ہیں اس دفعہ آٹھ کی بجائے دس کر دے بارہ کر دے تاکہ روٹین میں لوگ بزنس کریں اور اس کو اگر وہ واپس نہیں لیتے تو دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں وہ تو عوام نے تو جو بکت نے وہ بکت نہیں ہے گورنمنٹ کو اس کا زیادہ لاؤس ہوگا جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں پہلی تو چیز جو اوورسیز انویسمنٹ یہاں پہ آتی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں آئے گی ہنڈرڈ پرسنٹ دوسری چیز ان کی یہ خام خیالی ہے کہ بلیک منی وائٹ ہو جائے گی وہ بھی وائٹ نہیں ہوگی انہوں نے پچھلے بیجٹ میں ایک فارمولہ یہ دیا تھا کہ آپ ایک اماؤنٹ ہے اگر وہ آپ پی کرتے ہیں تو آپ اس کے تھوہو اپنی بلیک منی کو وائٹ کر سکتے ہیں اگر یہ اسی اتنے ایزی فارمولے سے لوگوں کو ٹیکس میں شامل نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے اس کا تو بالکل لوگوں کے مزاج کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں بنتا دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانزیکشن رک جائے گی اور یہاں پہ جو ان کو گورنمنٹ کو ریونیو آ رہا ہے جس کا میں نے پہلے ارز کی ہے کہ تیس پچیس سے تیس عرب ریونیو صرف ڈی ایچے لہور کے تروں گورنمنٹ کو ملتا ہے اس میں زیر صاحب بہت سارے آپشنز ہیں اگر یہ ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھائیں وہ اگر جو ہمارے ڈار صاحب ہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ ان سے بھی کوئی اکل ماندی ہیں دانشور لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے پروگرم کا وقت بلکل شورٹ ہے ابھی آپ بلکل شورٹ میسیج دیں کہ آپ حکومت کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ کیسے اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے حکومت کو تو لوگ یہ مشوہ دیتے ہیں کہ عوام کے جیبوں سے پیسہ نکالنا کیسے ہے ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ عوام کو سہولت کیا دینی ہے ان کو تو یہی کہتے ہیں عوام کی جیب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے اب یہ دیکھیں پہلے انہوں نے ڈی سی ریٹ کے علاوہ بھی ٹیکس بڑھائیں اس سے پیسہ ریونیو کٹھا گیا لوگ خموش ہو گئے اب انہیں ڈی سی ریٹ بھی بڑھا دیئیں اب پھر اس کے علاوہ پھر ٹیکس بڑھا دیئیں اس پہ آپ اگری ہیں کہ اگر ڈی سی ریٹ کو تھوڑا اور بہتر کر دیا جائے لیکن یہ جو ایکسٹر ٹیکس ہے وہ نہ لگائے جائیں عساق ڈار کے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ بات بٹھا دے گا کہ مجھ سے اکل مند بھی لوگ پاکستان کے موجود ہیں اور مشاورت ہمیں کرنی چاہیے ان حکمرانوں نے مشاورت جب انہوں نے کرنے شروع کر دی امام سے ایکسپرٹ جو لوگ ہیں انشاءاللہ یہ ملک کامیاب ہو جائے گا اور ترقی کی طرف جانا شروع ہو جائے بدقسمت میں یہی ہے کہ ایک بندے نے فیصلہ کر دینا کہتے تھے نا پتھر پہ لکیر نہیں ان کی پتھر پہ لکیر ہے میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ اس ظالمانہ جابرانہ ٹیکس کو واپس لیں عوام دوست حکومت کریں اس عوام نے ان کو تاجر دوست حکومت کے طور پر منڈٹ دیا ہے اور یہ اس چیز کو مدھے نظر لے رکھیں اور اس ظالمانہ ٹیکس کو واپس لیں یہ ٹیکس واپس ہوگا تو انشاءاللہ وہ بزنس جو کہ پچھلے بارہ پندرہ دنوں میں جس کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی جان نہ رہی ہے نہ آگے رہے گی اس میں دوبارہ جان آجے گی اور انشاءاللہ یہ لوگ جو آج سڑکوں پہ نکلے ہیں یہ لوگ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور یہ ملک کی ترقی میں ایک بہت بڑا رول ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا پروپرٹی آف دا ڈے دیکھتے ہیں پروپرٹی آف دا ڈے نیکسٹ پروپرٹی آجی فیروزپو روڈ سوے آسل روڈ پر واقعہ سفاری گارڈن میں رہائشی و کمرشل پلوٹس کی بوکنگ جاری نیز ایچ بی ایف سی ڈوائن گارڈن اور گرینڈ ایونیو میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے رابطہ کی گئے فرمان علی میوو چیف اگزیکٹیب میو ایسوسیئٹس نمبر سکرین پر موجود ہیں ایمز ریال سٹیٹ ڈی ایچ ای کمرشل سپیشلسٹ فیز ون سے فیز نائن تک رہائشی کمرشل پلوٹس اور بیلڈنگز کی سیل پرچیز کا باعتماد ادارہ میاں محمد قاسم چیف اگزیکٹیب ایمز ریال سٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پروپرٹی آف دا ڈے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اجازت چاہیں گے ہمارے نمان چودری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حاجی راو ارشاد صاحب زہی روان صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ نئے دوستوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ